جب تک حق تھا مرد حق تابع حق تھا جب تک حق موجود تھا مرد حق حق کا تابع تھا اور جب حق چلا گیا حق چھو گیا تو حسین پاک نے نیام سے باہر تلوار نکال دی مصطفی کریم علیہ السلام کے بعد جناب عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا وقت آیا حسین پاک خاموش جناب صدیق اکبر کا ساتھ دیا ان کے بعد دوسرے خلیفہ خلیفہ المسلمین عمیر المؤمنین غیظ المنافقین حضرت ایسے کے دنہ عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا حسین پاک خاموش حق کا ساتھ دیا اس کے بعد خلیفہ ایسوائم شہیل مدینہ مظلوم مدینہ امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین جامع القرآن و کامل حیاء والایمان حضرت ایسے کے دنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ خاموش حق کا ساتھ دیا اس کے بعد تاجدار حلطہ سخابت کا سمندر شجاعت کا غزت شہیل خدا حضرت ایسے کے دنہ علی المتزا خلیفہ چھاروں کا دور خلافت آیا حسین پاک خاموش حق کا ساتھ دیا اس کے بعد تاجدار حلطہ کے شہزادے حضرت ایسے کے دنہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ المسلمین ہوئے امام حسین پاک خاموش حق کا ساتھ دیا حق کا تعمل ہے اس کے بعد امیر المؤمنین اول ملوک اسلام فاتح شام حضرت ایسے کے دنہ امیر معاویہ بن ابو صفیان رضی اللہ عنہ رحمہ کے دور خلافت آیا حسین پاک خاموش حق کا ساتھ دیا حق کے تابع رہے مرد حق مرد مؤمن حق کا تابع رہا اور یہ وقت گزر گیا اس کے بعد جب ایک ظالم و فاجر ایک فاسق ایک ناہنجار ایک پلید ایک گندہ انسان کون یزید پلید اس کا وقت آیا حکمیت کا اس نے جو ظلم و جبر اور جفا کی نہر جاری کی اس نے جو ظلم و جبر اور اس نے جو قتل اور گناہوں کے اجدے اپاعت کیے جب اس کا وقت آیا امام علی مقام سے کے طرح امام حسین پاک خاموش بلکل نہیں بیٹھے امام حسین پاک نے سر بلکل نہیں جھکایا سر تسلیم میں خام نہیں کیا بلکہ امام علی مقام نے اس کے جواب کے لیے اپنی نیام سے تلوار کو پہر نکال دیا خلیفہ کے مسلمین گزرے امام علی مقام سے کے طرح امام حسین پاک نے ہر ایک باری اپنی تلوار کو نیام سے پہر نہیں نکالا حق کا ساتھ دیا خاموش رہے لیکن جب حکومت آئی شزید پلیس کی امام علی مقام تو حضور علیہ السلام کا خون ہے تاجدار حل لگا شیر خدا کے یہ بیٹا خاموش لگی بیٹھا بلکہ اپنی تلوار کو نیام سے پہر کر کے اپنی ساریہ قربان پیش کر کے شزید پلیس کے خلاف جہاد کیا اور آخری لمحہ تک علیہ قلبت انحاق کے لیے اپنی گردن بھی اللہ کے دلوار پیش کر کے قربان ہو گئے اللہ کے دلوار پیش کر کے شاہد کی علماء اہل سننر علماء اہل سننر علماء اہل سننر علماء اہل سننر اب ابھی جی وقت اس سے یہ بات پتا چلی بڑی توجہ کے ساتھ اماد فرمائی گا اہل بیعت اطہار نے کبھی کسی بھی دور میں کسی دو نمبر بندے کے سامنے سر کو چھکایا ٹنکیاں کے چوندے حق کو بیان کیا آج ہم تک جو دین پہنچا یہ انہی اہل بیعت اور انہی شوادہ کرب و بلہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے میرے نبی کے غلاموں اس نے یہ بات بھی پتا چلی جس حسین پاک نے جن خلیفت المسلمین کا ساتھ دیا ان کے دور مبارک میں رہے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ان کے اتباع کی پتا چلا حسین پاک کا یہ فیصلہ غلط نہیں ہے